اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو مائی ویڈیو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ ماں نہیں ساس ہمیں ڈراما بہت زیادہ رسٹنگ ہو چکا ہے اس کی اس اپیسوڈ میں آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ ارود جو ہے وہ بہت زیادہ ہرٹ کر رہی ہے مہرین کو کیونکہ وہ بھی تو اسے ہرٹ کرتی ہے اسی وجہ سے اسے بہت گصہ آیا اس نے گصے میں اسے کہہ دیا کہ تم بھی تو سلمان کی ماں نہیں ہو تو وہ بھی ہوش ہو کر گر جاتی ہے تو فرینڈز اس کی تائی جان آ کر کہتی ہے کہ ارود مجھے تم سے اس بات کی توقع نہیں تھی کہ تم ایسا کرو تو وہ کہتی ہے تائی جان میں کیا کروں مجھے ہر بات میں ڈیگریٹ کرتی ہے تو میں نے بھی کہہ دیا تو فرینڈز اب ایک نیا موڑا چکا ہے کہ اروج ماں بننے والی ہے اور کہے گی سلمان میں ماں بننے والی ہوں اب ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ میں تمہارا کیسے تھینکس کرو کہ تم نے مجھے دنیا جہان کی سب سے بڑی خوشی دے دی ہے تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے وہ جب مہرین کے پاس سوری کرنے آتی ہے تو مہرین کہتی ہے کہ سلمان میرا بیٹا ہے تم جو بھی کر لو تم میرے دل میں جگہ نہیں بنا سکتی ہو پھر وہ اسے اٹیچمنٹس کے پریشان کر کے بیج دیتی ہے جس پر اسے بہت زیادہ رونا بھی آتا ہے مگر پھر بھی وہ چلی جاتی ہے تو فرینڈز جب وہ چلی جاتی ہے تو اپنی سو دو شانسے سے باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ شانسے میں اب یہ سچ دور نہیں رکھنا چاہتی میں اپنے ماں باپ کو ڈونڈنے کی بہت کوشش کر چکی ہوں مگر وہ ابھی تک ڈونڈے نہیں لیکن اب یہ بچے کی پدائش کے بعد میں پھر وہیں کوشش شروع کر دوں گی اپنے ماں باپ کو ڈونڈنے کی جو میں پہلے کر رہی تھی تو وہ بہت زیادہ ہیران ہو جاتی کہتی چلو ٹھیک اروج کچھ دن آرام کرنے کے بعد تم پھر بچے کی پدائش کے بعد تم ڈونڈ لینا تو مہرین جو کہ دروازے کے پیچھے کھڑی سب باتیں سن رہی ہوتی ہے تو فرینڈز اگلے اپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا کیا اروج جو ہے وہ اس کے مہرین کے دل میں جگہ بنا پائے گی یا پھر اسے جل سے سچا یگاہ ہو جائے گی کہ مہرین اور اروج کا پس پر کیا رشتہ ہے ساس بہو کے علاوہ تو ٹیک کر اللہ حافظ